دوستوں شریر کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کا بہت ہی بڑیا ویڈیو آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یدی ہمارے ہوتھوں کے اوپر کالے کالے بال ہوتے ہیں دوستوں یا پھر ہمارے چہرے پر ہمارے چن پر یا فور ہیڈ پر چھوٹے چھوٹے سے جو بال ہوتے ہیں دوستوں وہ ہماری خوبصورتی کو خراب کر دیتے ہیں اور ان بالوں کو ہٹانے کے لئے ہم لوگ یا پھر تھریڈنگ کراتے ہیں ہم ویکس کا سہارہ لیتے ہیں یا پھر ہم کئی بار اس میں ہیئر ریموول کریم کا بھی استعمال کرتے ہیں جو کی بالکل ہی غلط ہے آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کا استعمال آپ اپنے چہرے پر اپنے فیشیل ہیئر کو ہٹانے کے لئے ہوتھوں کے اوپر کے بالوں کو ہٹانے کے لئے اس کے علاوہ ہاتھ پیروں کے بالوں کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پر گہوں کا آٹا وہی آٹا ہے دوستو جس سے ہم لوگ چپاتی بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں اور جو آٹا ہوتا ہے گہوں کا آٹا ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے سکن کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے ہمارے سکن کو سوفٹ کرتا ہے ہمارے سکن کے داگ دھبوں کو ہٹاتا ہے گہوں کا آٹا اور یہ آپ کو یہاں پر لینا ہے چار چمچ آپ چاہیں تو اس پیک کو تھوڑا زیادہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں رکھنا نہیں ہے مدب زیادہ بنا لے تاکہ چہرے کے علاوہ آپ اپنے ہاتھوں پر آپ اپنے انڈر آمز پر بھی اسے لگا سکتے ہیں جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں دوستو کیمیکل کی چیزوں سے بچ کر رہے ہیں جو ہم لوگ ہیئر ریمویل کریم لیتے ہیں نا دوستو وہ ہماری توجہ کو کالا کر دیتی ہے اور بلیچ کرواتے ہیں اس سے بھی کالا پن آ جاتا ہے جب ہم بہت زیادہ تھرڈنگ یا ویکسنگ کا سہرہ لیتے ہیں تو اس سے ہماری توجہ میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے یہ ایک ایسی آئیورویدک ریمیڈی ہے جو کی آپ کی توجہ پر کساؤ بنا کر رکھے گی ہمیشہ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں کیمیکل والی چیزوں سے جتنا ہو سکے بچ کر رہے ہیں اور اس ریمیڈی کا استعمال آپ بچوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یادی چھوٹے بچوں کا سٹارٹنگ سے ہی دھیان رکھیں گے نا دوستوں تو ان کے شریر میں چھوٹے چھوٹے جو روئے ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں وہ جلدی ہی جڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر unwanted hair کی پریشانی اتنی نہیں رہتی ہے گہوں کا آٹا لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے دودھ دودھ یہاں پر میں نے کچھا دودھ لیا ہے یادی آپ نے دودھ کو اوبال لیا ہے گرم کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں تھنڈا کر کے آپ لے لیں پرنتو جو raw milk ہوتا ہے وہ زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ہماری سکن کو moisturize کرتا ہے ہماری روکھی سوکھی توجہ میں جان ڈال دیتا ہے ساتھی ساتھ دوستوں رنگ کو گورا کرنے کے لیے توجہ کو اچھا glowing خوبصورت بنانے کے لیے کچھے دودھ سے اچھی شاید کوئی بھی چیز نہیں ہے اتنا فائدے مند ہے کچھا دودھ بازار میں تو ترہ ترہ کے بیوٹی پروڈکٹ آتے ہیں کریم آتی ہے کچھ نہیں تو روج ایک چمچ کچھا دودھ لے کر پورے چہرے پر مساج کریں چہرے کے سارے داگ دھبے پیگمنٹیشن بھی دور ہوں گے تو اس پیک کو بنانے کے لیے یہاں پر میں استعمال کروں گی آٹا گہوں کا اور کچھا دودھ تیسری چیز جو کہ میں یہاں پر لینے والی ہوں چاول کا آٹا جسے ہم لوگ رائز فلور بھی کہتے ہیں یدی آپ کے پاس اس زمین چاول کا آٹا نہیں ہے تو پریشان مت ہو جو بھی چاول آپ کے گھر میں ہے موٹا چاول بارک چاول یا جیسا بھی چاول ہے آپ لے لیں گرائنڈنگ جار میں ڈال کر گرائنڈ کر کے بڑی اچھا فائن پاورڈر بنا لیں آپ چاہیں تو اسے چھان کر استعمال کریں آج میں نے یہاں پر بزار والے چاول کے آٹے کا استعمال کیا ہے بزار میں بھی ملتا ہے اس لئے میں لے آئی تھی نہیں تو میں کئی بار اسے چھان کر ہی استعمال کرتی ہوں پیس لیتی ہوں چھان لیتی ہوں چھاننا بہت ضروری ہے اگر چاول کے بارے تھوڑے زیادہ موٹے کڑھ ہوں گے نا دوستو تو ہمارے چہرے پر رگل کھاتے ہیں اس لئے چھان کر use کریں رائز فلور کیا کرتا ہے ہماری توجہ پر کساؤ لاتا ہے ٹیننگ کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے ہمارے چہرے پر ہمارے ہاتھ پیروں پر جلدی جھوڑیاں نہیں آنے پاتی ہیں توجہ پر کساؤ لاتا ہے انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے رائز جو جیپنیز لوگ کوریان لوگ ہوتے نا ان لوگ اپنے چہرے پر اسی کا فیس پیک لگاتے ہیں چامل کا دوستو چامل کو پکا کر دودھ میں پکا کر اسے پیس کر اس کا پیسٹ لگاتے ہیں تب ہی تو ان کی سکن اتنی اچھی گلوئنگ ہوتی ہے تو اس سے آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا آپ کی سکن اچھی گلوئنگ ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ آسانی سے انچاہے بالوں سے چھٹکارہ پاسکے بہت ہی ایزی بہت ایفیکٹیو ریمیڈی ہے تو اگر آپ دو چمچ گہوں کا آٹا لے رہے ہیں دوستو تو دو چمچ یہاں پر میں نے چامل کا آٹا ملایا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں کچھا دودھ دودھ آپ کو انداز سے ڈالنا ہے کیونکہ دو چمچ ڈالیں پہلے کیونکہ اس پیسٹ کو آپ کو تھوڑا سا گاڑھا رکھنا ہے بہت زیادہ رنی بہت زیادہ پتلا یہ پیسٹ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا گاڑھا گاڑھا رکھیں ٹھک پیسٹ آپ کو لگانا ہے اپنے ہوتھوں کے اوپر لگائیں جہاں بھی آپ بالوں کو ہٹانا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کے پورے چہرے پر بارک بارک بال ہوتے ہیں ان کے چن میں ہوتے ہیں ان کے فور ہیٹ پر اور گالوں پر کلائی کے پاس دوستو یہ ساری چیچیں ہمارے سکن کو خراب کرتی ہیں اور سانتھی چاہت بال بھی کالے کالے آتے ہیں جو کہ اور بھی خراب لگتے ہیں تو اس پیک کو آپ کو لگانا ہے اسے لگا کر کم دس سے پندرہ منٹ رکھنا ہے جب یہ ہلکا سا سوک جائے تو اسے رگڑتے ہوئے آپ کو نکالنا ہے گرمی کے موسم میں دس منٹ میں قریب یہ پیک سوک جاتا ہے پرانتو اب تھن کا موسم آ رہا ہے تھن کے موسم میں قریب قریب پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں اس پیک کو سوکنے میں جب یہ تھوڑا ڈرائ ہو جائے ہلکی سی اس میں نمی بنی رہے تب آپ ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے اس پیک کو الگ ہٹائیں اب یہ میں آپ کو بتاؤں گی لگانا بھی بتاؤں گی اسے ہٹانا بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ پیس بن کر تیار ہے اور یہ بہت ہی پاورفل ہے دوستو یہ اتنی اچھی ریمیڈی شیئر کی ہے آپ کو اس کا ہنڈریڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا آپ اس میں ناریل کا تیل ضرور ڈالیں ناریل کا تیل میں نے اس لئے ڈالا ہے جب آپ لوگ اسے دس پندرہ منٹ کے بعد مساج کرتے ہوئے نکالیں گے دوستو تو جو کوکوناٹ آئیل کوکوناٹ آئیل اسے ریموو کرنے میں اسے ہٹانے میں ہماری سہتہ کرے گا ناریل کا تیل ویسے بھی دوستو بہت فائدے مند ہے ہماری توجہ کے لئے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے کوکوناٹ آئیل جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے گن ہوتے ہیں میں نے ایک چمچ ناریل کا تیل اس پیسٹ میں ڈالا ہے ابھی میں آپ کو کیول ہوتھوں کے اوپر لگا کر دکھا رہی ہوتا کہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ چھوٹے چھوٹے جو بال دکھ رہے جو کی بڑے ہی خراب لگتے ہیں کئی بار ہم لوگ نہیں ہٹاتے ہیں تو ہمیں بڑا خراب لگتا ہے اس ریمیڈی کو آپ کو یدی بال بہت زیادہ ہے تو سبتہ ہمیں دو بار آپ اس کا استعمال جنور کریں دیکھیں تو میں نے اسے قریب 12 منٹ ہو گئے ہیں رکھے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا سوکھنے لگا ہے بہت زیادہ نہیں سکھانا ہے نہیں تو آپ اچھے سے رگڑ نہیں پائیں گے نیچے سے اوپر نیچے سے اوپر آپ مساج کریں جو چھوٹے چھوٹے روئے ہیں نا دوستو 15 منٹ کافی ہوتے ہیں کچھا دودھ گہیوں کا آٹا یہ ساری چیزیں مل کر بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیں گی اور جب آپ اسے رگڑتے ہوئے نکالیں گے بالوں کے اپوزنڈ ڈائریکشن میں چھوٹے چھوٹے سارے ہمارے انوانٹڈ ہیئر ریموو ہو جائیں گے دیکھیں اور بلکل یہاں کی تو اچھا آپ کی جہاں پر بھی اپنے اپلائی کیا ہے ساف چمکدار ہو جائے گی اور آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا بس زیادہ بال ہے تو ویک میں دو بار کریں ساف پانی سے چہرے کو دھولیں کمال کا ریزلٹ ملے گا تو اس ریمیڈی کو جرور ٹرائے کریں دوستو آپ آسانی سے انوانٹڈ ہیئر سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں سانتھی سان چینل کو سبسکرائب جرور کریں